بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظی طرز میں قرآن کلاس میں آزم صلی اللہ الرحیم کی آیت نمبر 50 اور 51 پڑھیں گے شروع کرتے ہیں اور جب یہ آپ ان الفاظ میں سے ہونے چاہیے جو آپ کو آتے ہیں اور اس کو بار بار بتانے کی ضرورت نہ پڑے اس ہم بہت دوبارہ پڑھ چکے ہیں اس یا اذا جب آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب میں ہنٹ اور آپ کو دیتا ہوں اس اور اذا میں کیا فرق ہوتا ہے زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ جب اذ ہوتا ہے نا اذ تو وہ ماضی کی کوئی بات کی جاری ہوتی ہے جو ہو چکی ہے اور جب اذا ہوتا ہے تو وہ مستقبل کی کوئی بات کی جاری ہوتی ہے جو بھی ہوئی نہیں ہے جس نے بھی ہوننا ہے جیسے یہ بات ہو رہی ہے آل فرعون کی بنی اسرائیل کی وہ تو گزر چکی ہے ہو چکی ہے اذ اور اذا زلزلت العبدو زلزلہ یہ اذا ہے نا تو اذا یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے جب زمین ہلا دی جائے گی ٹھیک ہے تو گی ہم یہاں پر ہلا دی جائے گی بولیں گے اور یہاں پر ماضی کی بات ہو رہی ہے فرق نا فرق نا فرق نا فرق نا اردو میں ملتا جلتا ہے اس کیا ہے اس میں فرق فرق فرنا ہم اچھی بات ہے پہلے اگر دیکھ لیا جائے تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے فرق کرنا فرنا یا الگ الگ کرنا ٹھیک ہے دو چیزوں کو الگ الگ کریں گے تو اس میں فرق ہوتا ہے نا جب مکس ہوں تو فرق تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو دو چیزوں کو الگ الگ کر دینے کو فرق منا گیتے ہیں اور فرقان بھی اسی سے ہے فرقان یوم فرقان کسے کہتے ہیں پتہ آپ کو یہ جو غزوہ بدل ہے نا غزوہ بدل جس دن یہ ہوا تھا اس دن کو یوم فرقان کہا جاتا ہے یہ فرقان بھی فرق سے ہے اس دن کیونکہ حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا تھا حق اور باطل حق کو باطل سے واضح طور پر شکست ہو گئی تھی اس لیے اس دن کو یوم فرقان کہا جاتا ہے قرآن میں بھی آتا ہے یوم الفرقان یوم انتقل جمعان ٹھیک ہے یہ اسی دن کا ذکر ہے تو فرق کرنا فرق کیا ہم نے یا آپ کہنے ہارا ہم نے ٹھیک ہے یا الگ الگ کیا الگ الگ کیا ہم نے بیکم بیکم تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ یا تمہارے لیے یہاں پہ اس کا مطلب لیے ہوگا تمہارے ساتھ بحر کسے کہتے ہیں بحر نہیں سنا کبھی بہر ہند بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گوڑے ہم نے نہیں سنا کبھی بہر بہر کہتے ہیں سمندر کو یہ اردو میں آنکھ استوار ہوتا ہے بحر ٹھیک ہے وہ سمندر کو کہتے ہیں بہر ہند یہ جو کراچی کا سمندر ہے یہ کون سا سمندر ہے بہر ہند ہے سمندروں کے نام ہے دنیا میں جتنے بھی آکے سمندر ہے ان کے نام ہے تو یہ جو کراچی والا سمندر ہے ٹھیک ہے یہ کراچی اور انڈیا کے ساتھ جو لگتا ہے اس کو بہر ہند کہتے ہیں ٹھیک ہے بحر سمندر فانجیناہم فا پس یا پھر ٹھیک ہے انجائی انجائی نجات دی ہم نے تو نہیں نہ ہم نے ہم نے اور کم تو نہیں اور غالق کیا ہم نے ایک مندر آگے نہ چلیں انجائیناہم پھر نجات دی ہم نے تمہیں اس میں چار لفظے فا انجائی ناہ اور کم وَأَبْغَلَقْنَا اور غرب کیا ہم نے تمہیں نہیں تمہیں کدھر ہے ہم نے اور غرب کیا ہم نے ہم نے وَأَبْغَلَقْنَا اَبْغَلَقْنَا نَاس اور مطلوبتے ہم آل فرعون آل فرعون آل فرعون یا فرعون کی آل کو وَأَنْتُم اور اور وَأَنْتُم تَنْظُرُون دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے تا سے تا سے تم دیکھ رہے بلیگے تم دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تے اور تم دیکھ رہے تھے یعنی تمہارے دیکھتے دیکھتے ہم نے آل فرعون کو غرب کر دیا غرب کرنا کیا ہوتا ہے چھوڑ دینا چھوڑ دینا تباہ کر دینا تباہ کر دینا نہیں ہوتا غرب کرنا غرب کر دینا غرب کرنے غرب کرنے کیا مذہب ہوتا ہے ڈبونا ڈوبنا وہ غرب ہو گیا پانی میں دوبنے کو غرب ہونا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو آم ہوتا ہے نا آم ہم جو استعمال کرتے ہیں بیڑا غرب ہو گیا بیڑا پتا ہے کسے کہتے ہیں بیڑا پتا ہے کسے کہتے ہیں بیڑا کہتے ہیں سمندری جہاز کو ٹھیک ہے بیڑا غرب ہونا بیڑا ڈوب جانا وہ سمندری جہاز ڈوب جاتا ہے اسے غرب ہونا کہتے ہیں تو یہ محاورتا استعمال کیا جاتا ہے کہ مطلب برباد کر دیا خراب کر دیا ٹھیک ہے یہ محاورہ ہے تو بیڑے کا کیا مطلب ہوتا ہے بیڑا کسے کہتے ہیں اور غرب ہونا کیا ہوتا ہے دوبنا تو ان کے لیے بنی سرائی کے لیے سمندر کو پھاڑ کے دو بیچ میں سے رستے بلا دیئے گئے تھے یہ نکل گئے تھے ٹھیک ہے اور پھر جب یہ نکل گئے اور یہ پار چڑھ گئے تو دریا سمندر آپس میں مل گیا ٹھیک ہے اور وہ غرب ہو گئے مطلب ڈوب گئے پانی کے اندر اور یہ بنی سرائی پاڑ چڑھ کے دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے ان کی آپوں کے سامنے تو یہ وہ والا وقت یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وعید یعنی یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں تمہارے لیے اس مندر کو پھاڑا تھا اور فیرون کو غن کر دیا تھا اور پھر ایک اور بات یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وعید اور جب اور جب جب وعجنہ وعدنہ 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 ہم نے لیا نا ہم نے ہم نے موسا 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 سے ٹھیک ہے اور جب ہم نے موسا سے وعدنہ اربعین اربعین کہتے ہیں چاریس ٹھیک ہے رات لیلہ رات یا راتیں چالیس ہیں تو راتیں اور جب ہم نے موسا سے چالیس راتوں کا وعدہ لیا یہ اربعین اربعین سنہ بھی آتا ہے سنہ مطلب سنہ سنہ سن کو کہتے ہیں سال ٹھیک ہے تو اربعین سنہ چاریس سال یہ کیا ہے اربعین لیلہ چاریس راتیں چالیس سنہ پھر پھر اتخذ تم یہ اخذ آسے ہے اخذ اخذ کرنا لینا بنانا اخذ کرنے کیا مطلب ہوتا ہے لینا یا بنانا اتخذ تم بنایا ٹھیک ہے تم تم نے پھر بنایا تم نے بچڑا ٹھیک ہے سنہ اتخذ تم نے بچڑے کو بنا لیا بچڑے بچڑے لے لیا یا بنا لیا مطلب اس کو کیا بنا لیا تھا انہوں نے معبود بنا لیا تھا ٹھیک ہے پھر تم نے بچڑے کو پکڑ لیا اسے مابود بنا لیا لیا ونہوں لیا 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 ظلم کرنے والے تھے اور تم ظلم کرنے والے تھے اور تم ظلم کر رہتے اس وقت جب تم نے بچھنے کو معبود نہ تھا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَىٰ اور جب ہم نے موسا سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا سُمَّتْ تَفَقْتُ مَنْعَجْلُ تو جب موسا یہ چالیس راتوں کا وعدہ مطلب یہ چالیس راتوں کے بعد اسے کیا مراد ہے موسا علیہ السلام در لیے تھے کہاں گئے تھے تور پہ پہاڑ پہ یہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات ادار کی تھی تو یہ جب موسا علیہ السلام وہاں پہ تھے چالیس راتوں کے لیے تو پیچھے بنی اسرائیل نے بچھنے کو معبود بنا لیا تھا اور جب وہ موسا علیہ السلام در تھے اس کے بعد بنی اسرائیل نے بچھنے کو معبود بنا لیا اور اس وقت وہ اپنی جانوں میں بہت ظلم کر رہے تھے یہ نیات کا ترجمہ ہے ان میں نئے الفاظ بحر آپ کے لئے نیا تھا ان جینا ان جینا کم بی کل پڑا ہے کل پڑا تھا نیجات اربعینہ اتخذ تم یا خالہ خیرم پہلے پڑھ چکے ہیں عیجل نیاتا اوستہ بحر آپ کے لئے اوستے کیاو موسیقی